رامے کے اگلی اپیسرن میں آپ دیکھیں گے مہرین شامیر سے کہتی ہے تمہیں اپنی شرط تو یاد ہوگی نا تم نے کہا تھا کہ تم ٹوٹے ہوئے دل کے پاس میرے پاس واپس آ جاؤ گے اگر شبرہ نے انکار کر دیا تو آوقت آ چکا ہے کہ تمہاری اور میری شادی ہو جائے شامیر کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کیونکہ شبرہ نے انکار نہیں کیا یہ سن کر تو مہرین دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ شبرہ نے ہاں کر دی ہے شامیر کے ساتھ شادی کرنے پا لیکن وہ صرف اور صرف اپنے بابا کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے اور شامیر کو کسی بھی صورت میں اس میں بے وفائی نہیں دے گی مہرین بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنی عذیت دوگے مجھے شامیر کہتا ہے کہ نہ کبھی میں نے تمہیں کوئی آس دلائی تھی اور نہ ہی اب دلائی ہے تم جانتی ہو ڈیڈ کو وہ میری سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے میری شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا شبرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر ہی اپنی سیاسی کریئر کو آگے بڑھاؤں گا مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کا شامیر وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے سے مہرین کافی زیادہ روتی ہے وہ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آ وقت آ چکا ہے کہ شامیر کو اس کی اوقات یاد چاہتے لیچے